السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مزدار سے آلو کے پلاو کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت مزے کا اور سپائسی بنت ہے انشاءاللہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن مل جائے اور آپ لوگوں سے میری کوئی بھی ویڈیوز مز نہ ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چار آلو لے لیے تھے ان کا چھلکہ اتار کے انہیں کٹ کر لیا ہے باول میں انہیں ایڈ کر دیں گے دو عدد پیاس لے لیے تھے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے دو عدد ٹاماتر لے لیے تھے ان کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے ون کپ اس میں دہی کے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون کوٹے بھی لار مرچ کا پاودر ون ٹی سپون اس میں حلدی پاورڈر ایٹ کر دیا ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا کڑھائی میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا ایٹ کر دینا آئل ایٹ کر دیا ون ٹی سپون بھر کے لحسن اور ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا تین سے چار منٹ ہم اسے فرائے کر لیں گے تاکہ ادرک اور لحسن کا کچھاپن ختم ہو جائے تین سے چار منٹ اسے فرائے کر لیا ون ٹی سپون سفید زیرہ لے لیا دو عدد بادیان کے پھول ون ٹی سپون لونگ دو عدد دالچینی کیٹوکری ایٹ کر دیا دو سے تین منٹ ہم اسے بھی فرائے کر لیں گے اب ہم اس میں آلو کا مکسچر ایٹ کر دیں گے چھے سے سات منٹ اسے اچھی طرح مکس کر لینا پانی جو ہے ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے پیاز بھی اپنا پانی چھوڑیں گے ٹیماتر بھی اور دہی بھی پندھرہ سے بیس منٹ ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ آلو سوفٹ ہو جائے کور جو ہے وہ اتار لیا آلو بالکل اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں سات سے آٹھ عدد ہری مرچیں ایٹ کر دیا ہے بہت مزے کا اور سپائسی جو ہے آلو کا پلاو بنتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریسے بھی بہت پسند آئے گی کرہائی میں اب ہم پانی ایٹ کر دیں گے پانی ایٹ کر دیئے چار عدد اس میں لونگ ایٹ کر دیئے ون ٹی سپون نمک ایٹ کر دینا ہے ٹو ٹی سپون اس میں کوکنگ آئل ایٹ کر دینا ہے پانی میں ایک دفعہ جو ہے ہم نے بوائل آنے دینا ہے پانی میں اچھا خاصا بوائل آ گیا ہے آدھا کلوں میں نے چاول لے لیے تھے انہیں بھگو کے رکھ دیا تھا پانی جو ہے نکال لیا ہے چاول ایٹ کر دینا ہے چاول کو اب ہم بوائل کر لیں گے لونگ ایٹ کرنے سے چاول جو ہے وہ کھلے کھلے بنتے ہیں چاولوں میں سے جو ہے اب ہم پانی نکال لیں گے چاولوں میں سے پانی نکال لیا ہے اب ہم آلو کا مصاصلہ ایٹ کر دیں گے پانچ منٹ اب ہم اسے دم پر رکھ دیں گے اب جو ہے میں اسے دیش آٹ کرتی ہوں ویسے دارے ساہ آلو کا پلاو جو ہے وہ بند کر دیار ہو گیا ہے بہت مزے گا اور سپائسی بنے انشاءاللہ جب آپ ایک دفعہ ریسپی ٹرائی کریں گے تو آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی خالے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے انشاءاللہ اب ملوں گے آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ